اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں ارضی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کا روزہ نہ رکھے الا ایک ہی اس سے پہلے اسے روزہ رکھنے کی عادت ہو تو اس دن روزہ رکھ لے یہ صحیح بخاری کی ایک ہزار نو سو چودہ نمبر کی روایت ہے اس روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے استقبال میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک یا دو دن کا روزہ رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں اس عمل سے دور رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ